وعلا رسوله يرسله الى الناس کافتا بشیلا ونذیرا وداعیا من اللہ بیدنه وصیوجا منیرا وعلا آلہی وآصحابہی وآزواجہی وزریاتہی وآہل بیتہی وآنسارہی وآسحارہی وآشعارہی وآتباعہی صلاة طجبہ مبارکہ باقیہ وسلاما مستمرة الدوام على مظلجال والنجام یاد الجلال والكرام اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی في كلامه المجید والفرقام الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم ورجس اهل البيت ويطه لكم تطهيرا ثم قال الله تبارک و تعالی في مكامل آخر فاذکرونی اذکركم واشکرونی بلا تکفرون یا ایلوالذین ونزدعینوا بالصدر والصلاة ان اللہ ربع الصابرین ولا تقولوا لمن يقدر في سبيل اللہ یهوات والاحیاء ملاک لا تشعرون و تعالی في مكامل آخر سیدینا و اصحابی سیدینا و مولانا محمد و مبارک و سبج و سیدینا و محبت کے ساتھ تمام والدات فارے الصلاة والسلام عليکا سیدینا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابیكا سیدینا حبیب اللہ صلاة والسلام عليکا سیدینا شفیع الرزلیم وعلا آلکا و اصحابیكا سیدینا رحمتا لنا عالمین عمد و صلاة کے بعد اللہ رب العزت کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے اپنے پیارے نبی فخر موجودات قلاصہ کائنات محمد مصطفی حبیبِ کبریہ تائدارِ مدینہ کی موت سے پیدا فرمایا اور آج ہمیں ایک بار پھر عساستانہ آلیہ یہاں پہ آکر حضور الشہزادہ غوث الورا سیدنا و مرشدنا سیدی و مرشدی و سندی و ثکتی و رجائی و مولائی الشیخ السید حاشم عبدالقادر منصور الدین الگائلانی البغدادی حفظ اللہ تعالی سجادہ نشین بغداد شریف باب الشیخ حراق تالبغداد سیدنا و مرشدی و مرشدی و مرشدی و مرشدی و شہزادہ غوث الورا بغداد جنگا زیارہ حضور سیدی آستانہ شریف می اللہ سبحانہ وتعالی گیر سبیلتی سرنسل و توفیق تو شو استقامہ ثابت قدمی ستت فاسٹی اور می اللہ سبحانہ وتعالی گیرے لانگ لانگ لائف حضور شاہزاد کیونکہ یہ بار بار ہمارا یہ جو آتے ہیں ہم یہاں پر اس آستانہ حالیہ پر جس کو ہم چھوٹا بغداد شریف بھی کہا کرتے ہیں حضور سیدی کا یہاں جو آنا ہے ہمارے ہاں اس یوکے میں حضور کی موجودگی حضور شاہزادہ خوصل ورا کی ابھی ہم حضور سیدی کی پاس بیٹھے دیں کچھ مہمان بھی تو وہاں کافی دیر تک بغداد شریف کی باتیں کفتگو اور کلام حضور سیدی دوستوں کے ساتھ کرتے رہے تو میں بیٹھا وہاں پہ سوچ رہا تھا یہی بات ہم نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں بار بار ہماری حاضری ہوگی حضور سلطان علیہ وصالحین کی بارگاہ اور جالیہ اور چوکٹ ہوگی اور ہم غلام وہاں پہ جا کے بوسکے دیں گے ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا سارے کا سارا جیسے حضور سیدی فرماتے ہیں ہمیشہ حبیدی دوستوں کو بتا رہے ہیں اہم اوہب کچھکا رہا ہر وہی کنچگی ہوتے ہیں اگر وہ پاکستان اور آرہیکہ رہنم میں سورتان والا اللہ کا ماہ کردہ سیدی ہے وہاں دیکھنے تھے۔ اگر وہاں دیکھنے ہیں تو آپ سلطان اللہ علیہ وآلہؑ ہزہ دیکھنے۔ یہ سیدی ہے۔ اور آپ کی اختیاری ہیں۔ اللہ علیہ وآلہؑ آپ کی اختیاری ہے۔ آپ نے سلطان اللہ علیہ وآلہؑ ắt پر 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 دیکھنے ہیں۔ وآلہؑ آپ نے سوشی طور پر دیکھنے کے لئے پاکستانو لہتدارے لوگا واپس پاکستان کے لئے ہیں۔ لیکن میں ہزہ دیکھنے تھی پسندگی اور اب اکبرٹرانوں کو اکرام کریں۔ ہزہ دیکھنے۔ ہزہ دیکھنے ہوا ہزہ دیکھنے ہی۔ ہزہ دیکھنے ہوا ہزہ دیکھنے۔ ہزہ سوڑ، ہزہ دیکھنے یایا آپ کیارے آپ کو تولاد کریں اور ہزہ دیکھنے سچانتے ہیں۔ مہین perfekания اللہ تعالیٰ ہے یہ اللہ رب العزت کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے سر سجدے میں رکھ کر رب کا شکر کر بجا لیں پھر بھی نہیں کہ اس نے ہمیں اتنی کرم نوازیوں سے نواز رکھا ہے اس طرح بار بار اور پھر اگین الحمدللہ اللہ تعالیٰ مینی اف اس پریپیرنی ٹو گو ٹو بغداد شریف اور کریڈٹ گوز تو حضور شہزادہ غوث بارا اس لیے اگین اس محفل ذکر میں آج ہم یہاں موجود ہے آپ سب کی موجودگی آپ یہاں آئے ہیں مرحبہ آلن و سالن کچھ دوسر ہمارے پہلی دفعہ آئے ہیں سب کو مرحبہ آلن و سالن عامدللہ تعالیٰ جب کبھی بھی جب بھی ہر افتے آتے ہیں تو جب سیٹلے گزر جاتا ہے نیکسٹ سیٹلے کا انتظار رہتا ہے تو مجھے وہ ایک حضیث پاک یادہ آ رہی تھی آقا علیہ السلام کے ساکھے رسول تھے حضرت حارسہ رضی اللہ تعالیٰ تو آپ نے پوچھا تھا کہ حارسہ تیری رات کیسے گزری جب آپ نے پوچھا تھا اس نے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے صبح کی صبح کیفہ اسبحتہ یہاں آقا علیہ السلام صبح کیسی کی صبح کیسی نہیں کیسی تھی تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ حضور رات صبح میری مقمناً حق کا ایک حق اور سچا پکا مومن کے طور پر میں نے صبح کی تو فرمایا دن سارا وہ جو رات گزرتی ہے فرمایا رات میں جاگ کے گزارتا ہوں اس کی یاد میں دن اس کی پیاس میں گزر جاتا ہے کہ کب وہ پھر وقت آئے ولا میں پھر میں اس کی یاد میں مہموج جاؤں الحمدللہ تعالی ہم سیٹرڈی ہم آئے ہم پھر میں آئے سیٹرڈی ہم سیٹرڈی ہم اس دن کا انتظار ہوتا ہے کہ جبارہ وہ سیٹرڈی آئے یہاں پہنچیں تو یہ اللہ علیہ و عزت کا شکر ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا یاد رکھے کوئی بندہ اگر خدا کے گھر میں نہیں جاتا کوئی نماز نہیں پڑھتا if someone is not like reading نماز regularly five daily prayers doesn't go to the masjid تو he shouldn't think that he doesn't go to the masjid he is not reading the namaz no the worst thing is for him actually Allah subhanallah hasn't accepted him to come to house of Allah subhan کون ہوتا تو نہ جائے میں کون ہوتا تو میں نہ پڑھو رہ نہیں رب نے تجھ سے توفیق ٹھین لیا یہ بڑا خطر نہ کہتے ہیں دعا کر اللہ تمہیں توفیق دے دے اس کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا وہ ہمیں توفیق دیتا ہے وہ ہم پر کرم فرماتا ہے کی موجودگی میں جب ہم یہاں آتے ہیں حاضر ہوتے ہیں ہم سارے آتے ہیں تو پھر محفل کا رنگ ویسے بھی کچھ اور ہوتا ہے ویسے بھی شیخ کی موجودگی میں پیر و مرشد اور ربی کی موجودگی میں علام کے لیے اس سے بڑی اور کوئی شائع نہیں ہوتی کہ وہ اپنے شیخ کی جس کے اندر حسنی حسینی خون دورتا حضور سیدنا صلی عظم حسنی حسینی سید نجیب الطرفین سید from both sides from the father side he حسنی سید from the mother side he حسینی سید so نجیب الطرفین from both sides so the blood of امام حسن مجتبار رضی اللہ تعال and the blood دونوں طرف سے دونوں بیر بیر حسن اور بیر حسین ملتے ہیں تو سلطان لوگ شیح حسینی خادر جینا نہیں بنتے پھر حضور صلی عظم رضی اللہ تعال لو کے شہزاد جب بھی ہاتھ ملاتے ہیں یا ہاتھ کو بوسا دیتے ہیں جس ہم کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ سمجھیں بات کو یہ کتنی بڑی بات ہوگی ہے حسن حسین سید شہزاد نموات ملاتے ملاقات کرتے تو یہ سوچیں اور پھر الحمدلللہ تعالی ملاتے 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 آغاز جو ہے تلاوتِ قرآن پاک سے چند آیاتِ بھینات کے انشاءاللہ تلاوت ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ والعزیز تلاوت شریف منقبت کے چند اشار عصبِ معمول انشاءاللہ والعزیز فرقت میں غوثیہ شریف سارا تو سلسلہ شریف پڑا جائے گا حضور سیدی کی معیت میں ذکر ہوگا دعا ہوگی انشاءاللہ والعزیز تو چند تلماتِ چند آیاتِ بھینات حافظ صاحب آیت رشید نے تو میں خود ہی تلاوت کر دیتا ہوں چند آیتِ بھیناتِ انشاءاللہ والعزیز اس کے بعد اناتِ رسول اللہ والعزیز حضرت کو دوست پڑھنا چاہے تو بتانا آپ میں سے نقل ہے نقل ہے نقل نقل اعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَا الْفُسُفُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ صدق اللہ العظيم اللہ علیہ وسلم یہ آیاتِ بینات تھا اس کی بارگاہ میں تلاوتر میں اللہ پاک شرق قبولیت عطا فرمائے تو یہ آیاتِ بینات میں بڑی خوبصورت اللہ کا کلام تو ہے تو یہ جو ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُونَ اللَّهُ اَسْتَقَامُوا یہ جو میں استقامت کی بات کیا کرتا ہوں فرم لیس جو ہوتی ہے استقامت اس کو کہتے ہیں کہ میں ہی غولنگ سمتنگ سٹرونگ لئے اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے ہمارز نے شو serving کہ ان الگ سویک ہوتا کی بات کیا کانتوں کا ذ cleanup اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُونَ اللَّهُ اَسْتَامُوا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُونَ اللَّهُ اَسْتَامُوا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ is this standard they rock ثم استقام then they don't shake they hold it strongly never change their belief in their عقیدہ اللہ رب العزت کی زات مبرکات جب اعلان کرتے ہیں تو پھر استقامت کے ساتھ اس پر پھر مستقیم رہتے ہیں ثم استقام then what happens when if we show self-hosting firmness after declaring this after saying that رب کیسَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى تَتَنَزَّلُ علیٰهِ مالَاِكَ then the angels of Allah سُبْحَانَهُ تَعَالَى they are sent to them they come on them تَتَنَزَّلُ علیٰهِ مالَاِكَ پِر فَرِشْتُونَ كَنزُوْلُ حَتَائِمُ فَرِشْتَي آتِهِ دوسائیوانی اسٹیوی